سلام علیکم بچوں کیا حال ہے لازم میں ہم نے جو ہے اپنے 11 چپٹر کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے کلاسفکیشن کو دیکھا تھا الگوز کی پرامری الگوز سکینڈری الگوز ٹریشی الگوز مونو ہائیڈرڈل گوز اور ڈائی ہائیڈرک اینڈ پولی ہائیڈرڈل گوز اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا جنرل جو ہے انسیپٹ اس کو ریویو کیا تھا ہم نے کس کو اپنے نومن کی لیکچر کو اب ہمارے پاس نیکس کو ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس پریپیشن آف الگوز یعنی الگوز کو ہم تیار کس طرح سے کر رکھتے ہیں پریپیشن دو طرح کی آسفکی ایک آپ کے پاس ہوتی ہے جس کے اندر ہم انڈسٹریل میتھڈ اب یوز کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس جو میتھڈ ہوتا ہے وہ لیوارٹری میتھڈ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کسے بات کریں گے انڈسٹریل میتھڈ کو ہم ڈسکس کریں گے تو میتھانول بھی ہمارے پاس الکول ہے اور ایتھانول بھی ہمارے پاس الکول ہے تو سب سے پہلے ہم میتھانول کی انڈسٹریل پریپیشن کو ہم دیکھیں گے کہ میتھانول کو ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اب اگر ہم انیشلی بات کریں پرانے وقتوں کی بات کریں تو جو میتھانول تھا وہ ہم حاصل کرتے تھے by the distillation of wood جب وڈ کی ڈسیلیشن کی جاتی تھی تو ہمیں میتھانول حاصل ہوتا تھا اس لیے اسے وڈ سپریٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن آج کے دنوں کے اندر یعنی ناؤڈیز اگر ہم بات کرتے ہیں میتھانول کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس وارٹر گیس ہوتی ہے ایک وارٹر گیس ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس کول گیس ہوتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی کر چکا ہم اس 7 چپٹر کے اندر جو وارٹر گیس ہوتی ہے وہ بھی سر ہوتا ہے کارمن منورسائیڈ اور ہیڈروجن گیس کا اور جو کول گیس ہوتی ہے اگر ہم اس کے اندر میتھان کو بھی ڈال دیں گے تو پھر وہ کول گیس مدد دی ہے تو آج ہم دسکس کریں گے انڈسٹیل میتھان ہے آپ کی پاس پریبیشن آف کس کی الکول کی جس کے اندر ہم میتھانول کو سٹیڈی کریں گے کہ میتھانول کو ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اسے ہم میتھائل الکول بھی کہتے ہیں تو انیشلی وہ ہی بات کرتا ہے جو میتھانول تھا وہ ڈسٹیلیشن آف ورڈ بورڈ کی ڈسٹیلیشن سے ہم کیا کرتے ہیں حاصل کرتے تھے اس لیے ہم اسے وڈ سپلیڈ بھی کہتے تھے لیکن آج کے دنوں کے اندر ہم میتھانول کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ جب ہم کارمن منوکسائیڈ کرواتے ہیں اور ہیڈروجن کارمن منوکسائیڈ اور ہیڈروجن اس کا میسٹر اسے ہم کہتے ہیں واتر گیس جب ہم اسے کیا کرواتے ہیں ریئٹ کرواتے ہیں اندی بریسائس آف ہائیلی ایکٹیویٹڈ تیٹلیس جب ہم ہائیلی ایکٹیویٹڈ تیٹلیس جنگ اپسائیڈ اینڈ کرومیم اپسائیڈ کی مدودگی کی اندر فور فیسٹی تو فائیو ہنڈرڈ ڈگریسی تیو پر جب ہم ان کو ریٹ کرواتے ہیں تو یہ آپ کو کیا بنا کریتے ہیں میتھانول کے ویپرز بنا کریتے ہیں تو ناوریز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریئشن کرواتے ہیں کس کا کارمن منوکسائیڈ اور ہیڈروجن یا انہیں ہم کہتے ہیں واتر گیس ہائیلی ایکٹیویٹڈ کٹیلیسٹ ہائیلی ایکٹیویٹڈ کٹیلیسٹ زنگ اکسائیڈ اور کرومیوم اکسائیڈ ایک فور فیسٹی تو تو یہ ہمیں کیا بنا کر دیتا ہے میتھانول ہمیں بنا کر دیتا ہے یہ ہمیں کیا بنا کر دیتا ہے میتھانول بنا کر دیتا ہے یہ ہمیں کیا بنا کر دیتا ہے میتھانول ہمیں بنا کر دیتا ہے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں میتھانول کو ہم تیار کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس پروسیڈر ہے اس پروسیڈر کو ہم بسکس کرتے ہیں اس پروسیڈر کے ایدر ہم میتھانول کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں ہے سب سے پہلے ہم کیا لیتے ہیںمکس لیتے ہیں کس میں ہانی غٹی ہیں اس کو بھی ہم کیا کرتی ہیں جائمر کے ال تن تھے ہیں یا اثر کی بорм کی مکرل کیا ہے کہ وہاں پر اس کے اندھر کوئی بھی اگر تن میں بیاس کے اندھر مدود ہے کو ہم کیا کر دیتا ہے�도 اس کی کا کبھی گا کرتے ہیں پوفیٹکیشن کرتے ہیں تو اس لئے ہم ہیں ہم سے کیا کریں گے پوفیٹکیشن کے اندر ب کی بھیدے میں وہاں پہ ہمارے دین جو گیسن ہوں گی یہ کیا ہوں گی پیویف کیسن ہوگی ۔ کیونکہ کارمن مینوس آئیڈ بھی گیس ہے اور ہیڈروجین بھی گیس ہے۔ تو دونوں کیا ہوں گی پیویف کیسن ہوں گی اور ۔ امپیورٹیٹ اس سے الانگ ہوں گی۔ پھر جو پیویفیکیشن گیس ہوں گی یعنی پیویف کیسن ۔ گیس اسے ہم کس کے اندر بینیں گے؟ ہم کمپریسر کے اندر بینیں گے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ 200 اٹموسفیرک پریشر دے گی اور یہ جو گیسز ہوں گی یہ کیا ہونے گی کمپریس ہونے گی اب آپ کو بتا ہے کہ جب ہم ہائی پریشر لگتے ہیں کمپریس ہوتی ہیں تو یہ گیسز کس کے اندر کنورٹ ہوں گی لیکوڈز کے اندر کنورٹ ہونے گی یہ لیکوپائی ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں گی ریاکشن چیبر کے اندر ہم انہیں بھیڑ دیں گی اس ریاکشن چیبر کے اندر کیا رکھے ہوگی کوائیڈ پائپس پھر ہم کیا کریں گی وہاں پہ ہائیلی ایکٹیویٹڈ کی ملوگی کے اندر یہ لیکٹ کر کے آپ کو کیا بنا کے لے گا آپ کو الکول بنا کے لے گا یعنی میتھانول بنا کے لے گا یہ جو میتھانول آپ کو ریاکشن چیبر کے پار ملے گا ہائیلی تنپلیچر کی اوپر یہ جو میتھانول آپ کو ملے گا یہ پھر دوبارہ دیس فارم کے اندر ہوجائے گا ویپر فارم کے اندر ہوجائے گا ہمارے تنپلیچر اس لیے دیا تاکہ یہ جو کیٹالیسٹ ہے یہ بسیintelligible کیا ہائیلی ایکٹیویٹڈ ہوجائے اور ان کی ملوگی کے اندر کیا ہوں ریاکشن ہو تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب ہوجائے ہوگا تو ہمارے جو ہمیں جو میتھانول ملے گا وہ نریح 이침 میں دلٹھو ملے گی انہیں ہم کیا کریں گے یہ کنڈینسر کے اندر ملیں گے آپ کو پتہ ہے کیا کرے گا اور جوrobほکے کنڈہ کرے گا کو ہونے اریان ویپور سکریں اکتہ کھنڈی ہوتی ہے تو ب tengo جوامیsanoڈ کے لیپورappa گری ا腳 رو recognition ہوں گے تو کس کے ادر کروٹہ ہمگی پھنگی لیکو خشیز کیا کرے گا اللہ چیس کا دھنڈہ کرے گا جب ایک فڈے اللہ چیسốt ملے گا wobتا تو یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا بیتھرول امیت لیکوڈ فارم اب یہ نہیں ہوگا کہ سارا کا سارا جو ہمارے پاس وہ جو ہمارے پاس وہ جو ہمارے پاس وارٹر گیس تھی وہ سارے کی ساری ریٹ کر کے کنویٹ ہو جائے کس کے اندر بیتھرول کے اندر کچھ ہمارے پاس انریائٹڈ گیس ابھی بھی موجود رہنے گی یعنی کاربن اور اونسائیڈ اور ہیڈروجن جو یہاں پہ کنڈنسر کے اندر آئیں گی وہ انریائٹڈ فارم کے اندر آئیں گی وہ دوبارہ ک ہمارے پاس کاربن اور اونسائیڈ اور ہیڈروجن رہ جائے گی ہم انہیں ریسائیڈ فارم کے اندر ہوں گی وہ دوبارہ کیا ہوگی کمپریس ہوگی دوبارہ پھر وہ ریٹشن جیبر کے اندر جائے گی اور پھر وہ دوبارہ کیا ہوگی لیکو فائی ہوگی اور پھر ویپرس بنے گی کسی طرح سے آپ ہے نا اگین اڈ اگین یہاں تک کہ آپ کیا کر لوگے زیادہ سے زیادہ زیادہ میکسیمم آپ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے نیکوٹ فارم کے اندر اسے کیا کر لوگی حاصل کر لوگی کوئی بھی جو پروسیس ہوتا ہے پروسیدر ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ریپیٹ کرنے سے مطلب ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا اسے ریپیٹ اگین اور اگین کرتے ہیں تاکہ ہمیں میکسیمم کیا مل سکے پروڈکٹ اس لیے کیا ہوگا کہ جو انریائٹڈ ڈیسن ہوں گی دوبارہ ہم انہیں کس کے اندر بینیں گے کمپریسر کے اندر بینیں گے تاکہ وہ ہمیں م میکسیمم کیا پروڈکٹ مل سکے اس پروسیدر کے لوگ ہم کیا حاصل کر لیتے ہیں اپنا ماشام ہونے ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے کے تو اگر ہم ورڈ وائڈ بات کریں تو ورڈ وائڈ کے اندر جو ای اتھانول ہے اسے ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں بائے فرمنٹیشن پروسیس اس پروسیس کو بھی آگے ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر مزید میٹیریat کرنے کے مابدات کریں WLO blite اور فرمیٹیشن پروسیس ہم ایتھرول کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو اب آن ہم ہمس طرف کس طرح تیار کر سکتے ہیں ہم 치료 ہوگا سکتے ہیں اور پاستال کے ادھر پلاوسیس سے صحت ہے اس کے ادھر کیا ہوتا ہے مlekسز ہوتاigنگورہیں اگل ہتا ہے میریجھ ہوتا ہے گارے برنے کی ہوتا ہے وہ ہم کیا آقا سکتے ہیں اس کالو بائیو کیمکل فوسس ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس بلوکور بغیرہ ہے یا شوگر بغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہے یا اس کے لابہ سٹارچ ہے اسے ہم کرتے ہیں کس کے اندر ایتھانول کے اندر کس منودگی کے اندر مائیکو آرگنیزم میٹریلیز ہوتے ہیں اور انہوں نے سیکریٹ کون کر رہا ہوتے ہیں انزائیل کٹلیس تو وہ انہیں کروڈ کر دیتے ہیں کس کو کس کو کروڈ کر دیتے ہیں شوگر یا سٹارٹ کرلے دیں ایتھھنول کے اندر. اور ہمی کہ مل جاتا ہے؟ ایتھائیس الکور مل جاتا ہے. تو یہ فیرمنٹیشن کا پوسیس ہوتا ہے جو کیس کی مدودگی کے اندر؟ مائیکرو آرگنزم بیٹیریاد ہوتے ہیں ایتھنیب کی مدودگی کے اندر. اُ .. کی مدودگی کے اندر جو مائیکرو آرگنزم بیٹیریاز ہوتے ہیں ان کا کیا کرواتے ہیں؟ ہنٹ م کرواتے ہیں؟ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ملیسس کی تو ملیسس آپ کے پاس کیا ہوتا ہے فرسٹ یئر کے اندر بھی میں نے یہ کنسٹ لیا تھا کہ جو ہم گنہ لیتے ہیں اس کا جو رس ہوتا ہے رس جسرے کے بعد ہم اس کا جو تھوک ہوتا ہے وہ پھینک لیتے ہیں اگر اس تھوک کو کیا کیا دیا جائے اسے سورج کیلوشنی کے اندر رکھ دیا جائے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے یا ٹوٹی فور آورز کے لیے بھی اگر رکھ دیا جائے تو وہ کس کے اندر کروڑ ہو جاتا ہے ملیسس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو رس ہوتی ہے آپ کو ریزیڈیو ملت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ملیسس کے پاہلے ہم بات کرتے ہیں گیش کی۔ ہیش کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو قصہ بھی بتایا ہے کہ بیکٹریانا ہوتے ہیں اب یہ کس طرح کی بیکٹریگر ہوتی ہے؟ جب ہم نے ٹیم کے لئے ڈاتے ہیں فور آور اگر ہم نے ایک گیش ڈالا ہے کوئی ایک بیکٹیریا تھا تو فور آور کے بعد وہ کیا ہو دیں گے؟ ڈبل ہو جائیں گی اسی طرح پھر فور آور کے بعد اسے بھی کیا ہو دیں گے؟ پھر مطب قیرے لگے جو ایکسے بھی ٹیور کے بعد ہوتی ہے جس طرح ہم نے جب آئیت� ہے الخرومیا م Patron ہوتی ہیں اور انزائیلات کی گ vi Liberation ہیں جو کیا کرواتے ہیں healing ko procedure کرواتے ہیں لitaacہ کرواتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس شورک اس کو ہمارے پاس ہوتے ہیں Elkool کو ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ھوار وغیرہ ڈرمیسی کریں ہوں آپ کو پتہ ہے میرو مانی کو ہوتے ہیں اس کے اندر کہتا ہے اپس اپنیم کنڈیشنز کیا ہوتی ہے اس پروسس کے اندر جو اپنا ہم نے کیا حاصل کرنا ہے تو کہتا ہے کہ ہم سے پہلے تیبریچر کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اپٹیمم ٹپلیچر اس کے اندر لیتے ہیں وہ ہمارا 13 to 27 ڈیبی سی ہوتا ہے کہتا ہے ایک بک کے اندر اگر ہم بار کریں تو بک کے اندر 25 سے 35 ڈیبی سی دیئے گیا ہے تو اگر ہم پرسلان کے اندر بار کرتا ہے تو سردیت اندر بھی تو شراب رہی آتی ہے تو سردیت اندر تپلیچر کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو اس لیے اس کا تپلیچر 13 سے لے کر 27 ڈیبی سی کے درمیان درمیان ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے نہ تو 38 ڈیبی سی سے کم ہونا چاہیے تپلیچر نہ ہی 27 ڈیبی سی سے زیادہ ہونا چاہیے اگر تو 38 ڈیبی سی سے کم ہوگا تپلیچر تو جو بیٹیلیاں ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے ڈیڈ ہو جائیں گے مر جائیں گے اور اگر 27 ڈیبی سی سے تپلیچر کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو جو انزائل آپ کے پاس یعنی جن کیٹلیسٹ کو ہم یوز کروا رہے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ان کی ایکٹیویشن ہتم ہو جائے گی وہ ری ایرشن کو پروسیڈ نہیں کروائیں گے تو ہمارا جو آپٹیموم ٹپلیچر ہوتا ہے وہ 13 سے لے کر 27 ڈیبی سی ٹپلیچر پر آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے اندر پروپر ایرشن ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ساتھ کہتا ہے کہ دائیلوشن آف دی سولیشن ہونی چاہیے اور اپسیس آف ایلی پرزیلیٹر کی اپسیس کی مجھوڑگی کے اندر اپسی سویشن کو پروپر ہمارے پاس ایرشن ہونی چاہیے اور سیوشن ہونی چاہیے سپوس کہ اگر ہم کیا دینے ہیں اس کے اندر مناسک لینے ہیں اور وٹر لینے ہیں تو کہتا ہے ان کی ریشو کتنی ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس شوگر پہ ہیں کہ 1 ریشو ہونی چاہیے اور وارٹر آپ کے پاس 5 ریشو پر ساتھ ہونا چاہیے اس مرہ کسیلیشن آپ کا ہونا چاہیے وہ ڈائیلویٹر ہونی چاہیے اور اگر اگر ہم جیس کردے ہیں شگر کو تو بچاس گرام ہمارا اس کے اندر کیا ہوگا مرحل ہو گا تو ہم نے 유ریلای ہو جانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ڈائیلوشن کرتے ہیں لافت کے باتے ہیں ہے تو ملح wishes ہے ملحصن سے ہم کس طرح سے حاص لائے ہیں ہم اس پاس کیا ہے کہ ہمارا پاس شگر ہے اس شگر میرے ہیں ووٹر کے ساتھ کردئاísimo ہم نے ڈائیلوشن لیا ہے اسے کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک ٹینک کے اندر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹریر سکیل کے اندر یہ ہمارے پاس اس طرح کی ٹینک بنے ہوتے ہیں اس ٹینک کے اندر ہم نے کیا کر لیا شوگر ڈال دی پلسار میں ہم نے کیا ڈال دیا واتر ڈال دیا پھر اس کے اندر ہم اوپر سے کیا ڈال دیتے ہیں ییسٹ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹریر سکیل کے اندر ہم کیا ڈال دیتے ہیں ییسٹ ڈال دیتے ہیں ہم نے اس پوز کے ایک ہے وہ ہم نے بیٹیریہ ایک پلکول ہم نے ڈالا تو وہ کیا ہوگا انکریز ہونا شروع ہو رہے گا ٹھیک ہے ہاتھ فور آورز کے بعد دو تین کے بعد یہ بہت زیادہ یہ تو ہم نے ٹیک کی ہوتا ہے یہ دو تین دن کے لیے ہم اسے کیا کر لیتے ہیں اس کے اندر شوگر اور واتر کو ہم رہ دیتے ہیں تو بیٹیریہ اس کے اندر امبری ہو جاتے ہیں جب بیٹیریہ زیادہ چاہیٹھ زیادہ ضرور جاتے ہیں تو انضائم کی موجودگی یہ نوبتہ کرتے ہیں اور ہمیں پھر وہ کیا بنا کر دیتے ہیں الگوز بنا کر دیتے ہیں تو یہ مسائل ہمارے پاس کیا ہے شوگر ہے یہ شقت جب جب ہمسٹ یاوٹر کے ساتھ کیلے ایک دن کو امدیوزی کی موجودگی کے اندر یہ آپ کیا بنا کریں گا لگوز بنا کر دے گا اور ساتھ میں آپ کو فروٹوز بنا کر دے گا دونوں کا مالکولر فرمولا سی ہوتا ہے لیکن ان کا سٹرکچر فرمولا ڈیفنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس تو ایرمٹیت آپ کے پاس جو ہے کیٹلیسٹ ہیں آپ کے پاس انزائم کیٹلیسٹ اس کی مجدگی کے اندر یست آپ ڈالتے ہو تو یہ کنورٹ کر دیتا ہے شگر پوکرس کے اندر گلوکوز کے اندر اور فروکٹوز کے اندر پھر آپ کیا لئے تو گلوکوز لیتے ہو زائمیز کی مجدگی کے اندر تو یہ یست آپ نے لالا ہوتا ہے یہ کنورٹ کر دیتا ہے جس کے اندر ایتھنول کے اندر اور سار میں آپ کو دیا ملتی ہے کاربن ڈیئر سائیڈ ملتی ہے اسی طرح فہم آپ کے پاس کیا ہے سٹرکچ ہے یہ آپ کے پاس سٹرکچ کا فرمولا ہے این نمبر آبی مالکول اس کا مطلب کیا ہے بیٹروم مالکول یعنی بڑا مالکول ہے آپ کے پاس تو اس لیے این ہے ایس میڈی آپ کے پاس پولیول ہوتے ہیں تو یہ پولیول ہے جس کے اندر بسیدری لنکیڈ ہوتی ہیں ملتی ہے ون فور ون سکس ہے نا یہ ان کے اندر لیکن ہوتی ہے تو اس کے ثروہ جو ہے یہ آپ کے پاس میکرو مالکول یعنی بولیورز بنے ہوتے ہیں سٹرکچ وغیرہ تو سٹرکچ ہم لیتے ہیں اس کی ملونگی کے اندر دائش ٹیس کی ملونگی کے اندر یسٹرگ دالتے ہیں تو اسی کنورٹ کر دیتا ہے کس کے اندر مائٹوز کے اندر پھر ہم کیا کہتے ہیں مائٹوز کو لیتے ہیں بہتر کے ساتھ اسی پرابر ریشو کے ساتھ تو یہ مائٹوز کی ملونگی کے اندر اسے کنورٹ کر دیتا ہے کس کے اندر گلوکوز کے اندر آپ کو گلوکوز کے مالکول ملتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر زائنیز کو لاتے ہیں ثوات اینے کی ملونگی کے اندر یکنورٹ کر دیتا ہے کس کے اندر اسے ایثنوز کے اندر اور صورت میں کیا ملتی ہے کارویڑنیل سائیڈ ملتی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس فاہم لیسل اور فرانک سٹار سے ہم کیا حاصل کر لیتے ہیں ایتھانول حاصل کر لیتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ جو ہم ایک پروسس سے یعنی فرمنٹیشن کا جو پروسس ہوتا ہے اس پروسس سے جو ہم ایتھانول حاصل کرتے ہیں وہ ایتھانول آپ کی پاس صرف اور صرف 10 سے 12% آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے اگر ہم پروس کی بات کرتے ہیں تو فرانک سرمنٹیشن یعنی اس پروسس کے تھو کہتا ہے کہ جو ہمیں الکول ملے گا اس کے اندر ہمیں دو سے تین دن کے بعد جو ہمیں الکول ملے گا وہ اونلی کتنا ہوگا 10 سے 12% ہمیں جو ہے وہ کیا ملے گا پیور ملے گا باقی اس کے اندر کیا چیز ہوگی water اس کے اندر وجود ہوگا اس کے بعد کہتا ہے کہ جو 14% کی وہ بات کہتا ہے کہ 14% سے یہ کبھی بھی ایکسیڈ نہیں کر سکتا اس میرے کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر الکول کی ریشو ملے گی پرسنڈیٹ ملے گی وہ کتنی ملے گی 14% اگر تو 14% سے کیا ہوگا ایکسیس ہوگا اگر تو زیادہ ہمیں الکول ملے گا تو وہ بیسے کیا کرے گا بیسے کیا بیکٹیریز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کروا دے گا ہم ڈیڈ کروا دے گا کیکہ تو اس لیے اس سے زیادہ ہمیں 10 سے 12% ہمیں اس کے اندر کیا ملتا ہے الکول ملتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی ہم ڈسٹلیشن کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں میکسیمم تک کیوں ہے وہ کیا ملے الکول میں ہم چاہتے ہیں 95% سے 100% ہمیں کیا مل جائے الکول مل جائے پھر الکول مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں لیکن 10 سے 12% ہمیں کیا ملتا ہے الکول ملتا ہے اس کی ہم کیا کرتے ہیں ڈسٹلیشن کرتے ہیں again and again ہم اس کی کیا کریں گے ڈسٹلیشن کریں گے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا 95% تک بھی ہے ہمیں کیا مل جائے گا اور اس کے اندر 5% ابھی بھی کیا موجود ہوگا اس کے اندر واتر موجود ہوگا یہ جو ہمیں 95% تک یہاں پہ جو ہمیں کیا ملے گا 95% تک جو ہمیں الکول ملے گا اس الکول کو ہم کیا کہتے ہیں rectified spirit کہتے ہیں یہ جو ہمیں کیا ملے گا 95% تک ہمیں جو الکول ملے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پاس پرسنٹ اس کے اندر کیا پڑا ہے ہمارا کا پڑا ہے وہ بھی ہم اضاف کر لیں اور ہندیٹ پرسنٹ کھنٹ ہے ہسے ہم کیا کہا سکتے ہیں اس دنہے پھر ہم اسے فیادر کیا کرتے ہیں کہ ہم کیلشپ اکسائیڈ کو جو ہے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ بسکر ہی کیا کرتا ہے یہ وارٹر کو ابزور کر لیتا ہے یہ وارٹر ابزور کر لیتا ہے مصطف کو یہ کیا کرتا ہے ابزور کرتا ہے تو کیلشپ اکسائیڈ کی موجودگی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ اس کی پھر کیا کرتے ہیں دسٹلیشن کرتے ہیں کیلشپ اکسائیڈ کی موجودگی کے اندر دوبارہ جام ہم اس کی کیا کریں گے دسٹیلیشن کریں گے تو ہمیں کیا ملے گینا تقریب بڑھا 99% ہمیں کیا ملتا ہے ملتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم ملتا ہے دینیچرینگ کرتے ہیں دینیچرینگ ہم کیوں کرتے ہیں دینیچرینگ آف ملتا ہے ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں ہمیں الکھول کی ڈینیکنگ کر دیتے ہیں ہم ہم چاہتے ہیں کہ الکول درینکنگ کے لیے استماع نہ ہو تو پھر ہم الکھول کی کیا کر دیتے ہیں یہ بڑا ہی important question ہے جو as elkole تو ہم detrating détstring اس طرح سے Strand Medien کہ ہم Go Mexican اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں 10% وہ personne go Teleuka حامن دینیجرنگ فرمنا تاکہ ان جاتا انفٹ کس مトミー فر коп dapat اندر مٹ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو آپ کی ریبارڈلی کے اندردًاUh اس سے ہم کیا کہتے ہیں absolute drugsYour님 جب干 شریں جو آپ کو جوالکھلی ملے گا وہالکھوں کوی دے گا تو اچسے پہلے میں آپ کو بنا داؤں ہوں کہ ہمم نیج نے کرتے کی Nilکول کی تو جو ہمارے پاس پروڈکٹ یعنی جو ہمیں الکول لیتا ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں میتھلائید سپیرٹ میتھلائید سپیرٹ یہ وہ سپیرٹ ہوتا ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے زخموں کے اوپر کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اگر یہ کوئی بندہ اس کو ڈرنک کر لے تو اس کی کم سے کم جو صدا ہے وہ بلائنڈنس ہے اور لوگ پیتے ہیں آج کر سستی شراب تو ہوتی ہے وہ بسی کریں کیا ہوتا ہے میتھلائید سپیرٹ ہوتا ہے اس کے بعد اپسیلوٹ الکول کی ہم بات کرتے ہیں جب بھی آپ لیبارٹری کے اندر جاؤ گے تو آپ کو کیا ملے گا اپسیلوٹ الکول ملے گا اپسیلوٹ الکول اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی بچہ اس الکول کو کیا نکا سکے ڈرنک نہ کر سکے کسی کا دل کرے تو وہ ایسا لیبارٹری کے اندر جا کے گئی الکول کا جو ہے اس لیے اس الکول کو کیا کر دیتے ہیں اس کے اندرناتن و جان لوڈًا ساتھ میں ہم جو ہے اس کے اندر جائر کیا دالتے ہیں پیرڈینивать کے جو ہے اور سار اللی چلسد ایسی طور میں آیا وہ بھی ہم اس کے اندر کچھ پسند بھی ہم کیا کروا دیتے کے ای ایڈ کروا دیتے تاکہ جو ہے کوئی بچہ جا اوکول کو ڈرینک گو نہ کرے تو ہم اس کے رسل کیا کرتے ہیں ڈی نیچرنگいつی کرتے ہیں تاکہ یہ انLED سوال ہوگ تھوڑی بہت جو قولیٹی ہے وہ پریڈین کی بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور ساتھ بھی پریڈین کی ساتھ ساتھ ایسی ٹون بھی اگر ہم ڈالنا چاہیے اگر نہ بھی ڈالنا چاہیے تو اس کے لیے ریچلک ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا الکول کے ہمارے پاس انڈسٹریل پریفیشن تھی اس کے بعد نیکس ٹریکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ لیبارٹی لیبارٹی پروسس پر ہم کیا کریں گے سٹیڈی کریں گے یہاں تک کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھنا ہی ہو تو وہ ڈسکس کر لیے گا اللہ حافظ